اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں کہ آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ سورہ مریم کی آیات ہم نے کرنی ہے اور آپ اپنے بک دیکھئے گا پیج نمبر ٹین ہے آپ کے پاس اور یہاں سے آج ہم سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر ہوا ہے اور اس میں اگر آپ کو کہیں کچھ ڈسکیشن کرنے کی ضرورت ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ٹوپک ایزی ہے میرا پرہانے کا میتھر ٹھیک ہے آپ اسے ضرور لائک بھی کریں اور اپنے ساتھ اپنے جو فرینڈز ہیں جن کے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ جو بھی سوجیشن ہے آپ کی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں کہ آج کے ٹوپک میں یا پریویس ٹوپک میں جو کچھ بھی آپ نے اس کے بارے میں پوچھنے آپ ض ضرور ڈسکس کیجئے گا ٹھیک ہے آج ہمارا پیج نمبر ٹین ہے اور ہم نے سورت مریم کی آیات کرنی ہے ہم نے بک کے ریویو میں یہ ساری چیزیں کی تھی کہ سورت مریم کی آیات کتنی ہیں ٹوٹل تو ہمارے پاس نائنٹی ایٹ ہے ٹھیک ہے بٹ ہمارے پاس جو بٹ ہمارے پاس آیات ہیں جس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے وہ یہ ہی ہے ٹھرٹی ٹو تھرٹی سکس ٹوٹل کتنی آیات بنیں گی چھے نہیں بنیں گی سات بنیں گی تھرٹی بھی ایڈ کریں گے تھرٹی سکس بھی ایڈ کریں گے تھرٹی تھرٹی وان تھرٹی ٹو تھرٹی تھری تھرٹی فور تھرٹی فائف تھٹی سکس تو پانچ اور دو سات سات آیات ہماری یہ بنیں گے آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں ترجمہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں اس کے بارے میں دو تین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری یہ سیلیکٹیو آیات ہیں پورا سلیبس نہیں ہے یہ پوری صورت نہیں ہے کچھ آیات ہیں کچھ آیات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سات آیات ہیں تو ہم اس کے نمبریں بھی کریں گے تو ہم بھی اس کے نمبریں کریں گے ٹوٹل ہمارے پاس سات آیات ہیں اب سات آیات کو ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ اس کے ٹرانسلیشن جو ہے یعنی نیچے جو ترجمہ لکھا ہے ہم نے وہ نمبریں کر کے ون ٹو ٹری فور فائی سیکس سیون کتنی آیات ہوں گے سات آیات ہم نے ان سات آیات کا ترجمہ لکھ کے اسی پیج کے ساتھ پیسٹ کر لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایک پوائنٹ اور ایک ٹوپک وائز ہمیں کچھ نہ کچھ یاد رہے گا ایک سٹیٹمنٹ ہمیں ایک ترجمہ ہمیں یاد رہے گا اب اغلا کام دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے الفاظ مہینی اچھے سے یاد کرنا ہے الفاظ مہینی میں کوئی کمپرومائز نہیں ٹرانسلیشن کے لیے یہ میتھرڈ یہ سٹیپ ہوتا ہے کہ ہمارے الفاظ مہینی ورڈ میننگ ہمیں اچھے سے آنے چاہیے جب الفاظ مہینی ہمارے اچھے ہوں گے تو ہر صورت یا ہر آیت میں ہر آیت میں ہر لائن میں دو تین لفظ ہی مشکل ہوتے ہیں تو ہم ایک کرتے ہیں بات کہ جیسے ہیں پہلا لفظ لاہور پنجاب دارالحکومت ٹک ہے اب یہ تین لفظ مشکل تھے یا جو بھی ہم ایکزیمپل کے لیے کرتے ہیں تو کیا پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے آئیے سمجھ یعنی الفاظ ہمارے پاس جو مشکل ہیں وہ ہم رف کہیں لکھ سکتے ہیں جب وہ آیت مکمل ہو جائے جب وہ ہمارے پاس الفاظ مکمل ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے انہی الفاظ کو ارینج کر کے ایک سٹیٹمنٹ ایک جملہ ایک ترجمہ کے طور پر ہم ایک لائن بنائیں گے تو یہ چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ کرنی ہیں یعنی ہم نے الفاظ مہینی اچھے سے جات کرنے ہیں اب الفاظ مہینی کیسے جات کرنے ہیں وہ بھی ہم ریڈنگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے ٹک ہے زیادہ الفاظ نہیں ہوں گے الفاظ ہمارے پاس ہم تھوڑے ہی کریں گے یعنی جو زیادہ مشکل ہوں گے ہم وہاں بورٹ پر ووگ کریں گے اور جو اس سے زیادہ ریڈنگ نو ہم سب کی کریں گے ورڈنگ ہم سب کی ہی کریں گے بٹ یہ کہ جو میں اپنی سائٹ سے سمجھتا ہوں میرے پوائنٹ آو یو سے کہ یہ زیادہ ڈیفیگرل ہے یہ آپ کے لئے میں یہاں پر لکھوں گا اس کے علاوہ جو بھی آپ سمجھیں کہ یہ بھی میرے لئے مشکل ہے آپ اپنے لئے اسے ضرور مارک کریں گے ٹک ہے تو پی نمبر ٹین سے آج ہم پڑھیں گے اور یہاں پر الفاظ مہینی ہم نے لکھ دیئے اب جو جو لفظ آئیں گے ہم وہ یہاں پر ایڈ کریں گے ٹک ہے جی پی نمبر ٹین بک آپ ساتھ رکھیے گا اس میں پی نمبر ٹین پر ہمارے پاس وان ٹو ٹری فور فائف ففت لائن ہے اور یہ بک آپ کے سامنے کی میں نے ویسے تو زیادہ کر دینا چاہیے اثروائز میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ یہاں پر ہائی لیکٹر کا یوز کیا ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ سیکنڈ ٹائم جب آپ خود پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اب لیکچر نہیں ہو رہا یا آپ نے اپنی سلف پریپریشن کرنی ہے تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے تو کیا کریں گے کہاں سے دونیں گے اتنی زیادہ یہ آیات ہیں کہاں سے دونیں گے تھرٹی تھرٹی سیکھ نمبر بھی چھوٹے چھوٹے لکھے میں تو ہم اپنا یہ ہائی لٹ کر لیں گے تاکہ دھونڈنا اور پڑھنا ہمارے لئے ایزی لگر ٹائم ہم ویسٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ چیزیں کرنی ہے کالا یہاں سے ہم پڑھیں گے کالا وہ بچہ بول اٹھا اب بچہ یہاں پر کسی کا نہیں ہے بچہ وہ بریکن میں لکھا ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑا سے بیگران آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت عیسی علیہ السلام کی جب پیدائش ہونے لگی تو ان کی والدہ حضرت مریم کے پاس حضرت جبائل تشریف لائے اللہ کا پیغام سنایا کہ تمہارے ہاں بیٹے کی ولادت ہونی ہے تو حضرت مریم جو ہے وہ تھوڑا سا پرشان ہوئی کہ پرشانی یہ نہیں تھی کہ ایسا کیوں پرشانی صرف یہ تھی کہ لوگوں کو کیا جواب دینے اب تھوڑی دیر گزری خموش رہنے تو آنسر کیسے ملے گا تو قرآن پاک میں وہ لفظ ہے اسی صورت کہ آپ نے کہنا ہے کہ آج میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے حضرت مریم کو اللہ نے حکم دیا کہ تم نے لوگوں کو کہنا ہے آج میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے میں کلام نہیں کروں گی اب جب کلام نہیں کروں گی تو پھر کیا ہوگا تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا باقی کام ہو جائے گا اب حضرت مریم نے بیٹے کو لا کر اپنی قوم کے سامنے جب کیا تو لوگوں نے وہی سوال کیا بیٹا کہاں سے لے آئی ہو یا اختہ حارون ماں کانا ابو کے مراس ہو ہیں ماں کانا تمہارا تو خاندان اور تمہاری فیملی بڑی اچھی ہے تو یہ قرآن پاک لفظ ہیں یہاں پہ کہ اے حارون کی بہن تم نے یہ کیا کیا یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو یہ اس کا باپ کون ہے اس کا والد کون ہے کہاں سے یہ بچہ لے آئی ہو اب جب یہ اتنے سوال ہوئے تو حضرت مریم نے اللہ کا جھکم تھا پہلے تو اشارہ کیا کہ آج میں کچھ نہیں بولوں گی میں نے چھپ کر روزہ رکھا دوسرا یہ کہ فاشارت الی یہ بھی یہاں پہ لفظ ہیں فاشارت الی انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا اب ان لوگوں نے مزاق سمجھا اور نراز بھی ہوئے کہ یہ کیا مزاق ہے کہ ایک تو بچہ لے آئی ہو کہیں سے اور باپ اس کا پتہ نہیں کون ہے اور پھر ہم سے مزاق کر رہی ہے ہمیں جو ہے وہ نراز کر رہی ہے کہ بچہ ہی جواب دے گا یہ کیسے بولے گا قرآن پاک اشارت الی ان لوگوں نے یہ بچہ کیسے بولے گا یہ بہت چھوٹا بچہ ہے یہ جتنی ہے کہ روپر بولنا اور بات کرنا دور کی بات ہے اتنا بڑا آنسر کر دیں تو جب انہوں نے یہ کہا اب ہمارا ٹوپک شروع ہو رہا ہے قالا انی عبداللہ اس بچے نے بولنا شروع کر دیا تو یہاں سے ہم دیکھیں گے قالا وہ بول اٹھا کون وہ بچہ جو چھوٹی عمر کا تھا تو ابھی ہم نے جو پچھلے لیکچر میں انٹرڈکشن کیا تھا تو ماں کی گود میں جن بچوں نے کلام کیا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں تو یہ وہاں پہ آیا انی عبداللہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن فارمیٹری کے لیے میں آپ کو فرس ٹائم یہ لکھ دیتا ہوں کہ عبداللہ عبداللہ اللہ کا بندہ قالا انی عبداللہ وہ بچہ بول اٹھا انی بے شک میں انی بے شک میں کیا ہوں عبداللہ اللہ کا بندہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی اس نے مجھے اتا کی آتانی اس نے مجھے اتا کی الکتاب کتاب اس نے مجھے کتاب اتا کی واجعالانی اور اس نے مجھے بنایا واجع واو کا مطلب ہوتا ہے یہ کچھ الفاظ ہمارے ریپیٹ ہوں گے تو ہمیں ایک دفعہ اچھے سے یاد کرنے ہیں اس کے بعد یہ ہمیں ہمیشہ کیلئے یاد رکھنے ہیں واو کا مطلب ہوتا ہے اور زمینوں آسمان اردو میں بھی آتا ہے زمین اور آسمان شام و سہر تو یہ الفاظ واو کا مطلب ہوتا ہے اور واو اور جعال جعال کا مطلب ہوتا ہے بنایا اس نے بنایا نی کا مطلب مجھے اس نے مجھے بنایا نبی مجھے نبی بنایا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی چھوٹی عمر میں بتا رہا ہے کہ میں نبی بھی بن کے آیا ہوں اور مجھے کتاب بھی دی گئی یہ صاحب کتاب نبی ہو آگے ہیں و جعال نی سیم وہی اب یہ اپنے خود ہی کرنے اس کا آنسر کیا ہو سکتے اس کا ترجمہ مطلب کیا ہو سکتے واو کا مطلب اور جعال کا مطلب اس نے بنایا نی مجھے مبارکن مبارکن لفظ دکھیں گے مبارکن بابرکت اس نے مجھے بابرکت بنایا مبارکن اس نے مجھے بابرکت بنایا ٹھیک ہے اور آئینہ جہاں کہیں ما کنتو میں ہوں میں جہاں کہیں بھی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں تو اللہ نے مجھے بابرکت بنایا آگے واو سانی اور مجھے حکم دیا گیا حکم کا مطلب ایسے وسیعت کا لفظ یہاں پہ آیا لیکن ہم اس میں جو آیا ہے وہ کریں گے واو سانی ٹھیک ہے واو سانی مجھے حکم دیا مجھے حکم دیا گیا واو سانی اور مجھے حکم دیا گیا کس چیز کا بسالاتی سالات کا مطلب نماز اتنا مشکل نہیں ہے بسالاتی نماز کا وزکاة اور زکاة کا ما جب تک دمتو میں رہوں دمتو کا مطلب میں رہوں حیا زندہ میں زندہ رہوں جب تک مجھے اس کا حکم دیا اب یہاں ہم نے ترجمہ کیسے کرنا ہے ترجمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ میں نے لکھے ہیں آپ اس کا ایک اور طریقہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی نمننگ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنا فور ایجیمپل لفظ عبداللہ کو سرکل کریں اس کو انڈر لائن کر کے ویسے ہی اس کے اوپر نمبر وان کر دیں ہر آیت میں دو تین لفظ ہی مشکل ہوں گے تو یہ ہے کہ عبداللہ لفظ نمبر وان ٹھیک ہے یہ آپ رف لکھ لیں گے جب آپ نے آنسر کرنا ہوگا جب آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا نمبر ٹو واجہالہ نہیں مشکل نہیں ہے لیکن آپ اگر کرنا چاہے تو یہ بھی ہے پھر آگے واجہالہ نہیں مبارکن مبارکن لفظ بھی آپ نمبر کر کے ہر آیت میں دو تین لفظ ہوں گے تو آپ ہر آیت میں الگ نمبر کریں گے یعنی ہر آیت میں تین لفظ ہے تو 1 2 3 1 2 3 وان 2 3 وان 2 2 4 وان 2 3 وان 2 3 وان 2 3 کریں گے تو یہ کہ آپ اس کے آنسر کریں گے اور آپ کے مائنڈ میں یہ چیز رہنی چاہیے میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں کہ پوری سات آیات کا ترجمہ آپ کو ایسے زبانی جیسے ایک سمری آپ یاد کرتے ہیں یا آپ ایک ٹوپک یاد کرتے ہیں تو آنسر کے لیے اس سات لائنیں آپ کو یاد ہونی چاہیے پھر جب آپ کے پاس الفاظ میں نہیں آ جائیں گے تو آپ کو اور زیادہ ہیلپ ملے گی آپ ایزی اس کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے وبرم وبر کا مطلب اور نکی وبرم اور حسن سلوک کرنے والا بیوالدہ تی تا کا لفظ میں تھوڑا سا ایکسٹر آپ کے لیے کر دیتا ہوں تا تانیس کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے تانیس کا مطلب ہوتا ہے موننس ٹھیک ہے تو تا کا لفظ لائک جیسے اگر ہم مومن کی بات کریں مومن مومن مرد مومنات مومن عورتیں مسلم مسلمان مسلمات مسلمان عورتیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ یاد کرنے کہ تا اگر کسی لفظ میں ایکسٹر آ رہا ہے تو وہ فیمیل کے لیے موننس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے تو یہاں پر بیوالدہ تی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے آپ بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی تھی والد صاحب نہیں تھے تو وبرم بیوالدہ تی اور کیا ہوا مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ولم اور نا واؤ کا مطلب اور لم کا مطلب جب ہرگز نہیں بلکل نہیں یا جہل نہیں اس نے مجھے بنایا کیسا جب بارن شقیہ یہ لفظ لکھیں گے جب بارن شقیہ جب بارن شقیہ یہ لفظ ہم نے لکھا اور اس میں کیا آئے گا ہمارے پاس سرکشو نافرمان ولم یا جالنی پورا لفظ بنے گا کہ اس نے مجھے نہیں بنایا جب بارن شقیہ سرکشو نافرمان آگے وَسْسَلَامُ اور سلامتی ہے عَلَى پَرْ عَلَيَّ مُجْبَرْ جہاں کا مطلب ہوتا ہے مجھے جاؤمہ عُزِن جاؤم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے آپ اسے نوٹ کر لیں اور تانیس کیلئے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھیں گے یاؤمہ ایزی ہے لیکن میں ایک دفعہ آپ کو بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیزیں یاؤمہ یاؤم کا مطلب ایزی ہے دن ٹھیک ہے تو یاؤمہ اُس دن اتنا بھی کافی دن بھی لکھ دیں گے یاؤمہ اُس دن یہ دن وُلِتُو وُلِتُو کا مطلب میں پیدا ہوا یہ حضرت عیس الاسلام کہہ رہے ہیں ایسا تو قرآن پاک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہو سکتی ہے کہ بندہ ایک اقائد پہ کتنی کتنی باتیں کر سکتے ہیں ڈیٹیل کر سکتے ہیں تو ہمارا جسٹ اوپک ہے سبجیکٹ ہے تو ہم فیزیکل کلاس میں تو تھوڑا سا ارنج کرتے ہیں کر سکتے ہیں ایسا ہم یہاں پر یہ کریں کہ جس دن وُلِتُو میں پیدا ہوا وَيَوْمَا وَاو کا مطلب ہے جوما سیم اس دن اموتُو اموتُو لفظ یہاں پہ ازی ہے ہمیں لکھنا بھی اور سمجھنا بھی آپ مجھے بتائیں اموتُو کا لفظ آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کب پڑھا آپ نے روزانہ ہم پڑھتے ہیں رات سونے سے پہلے اللہ امہ بے اسمی کا اموتُو میں وفات پہوں یعنی اس دن پر بھی سلامتی جس دن میں وفات پہوں اور کیا ہوگا وَيَوْمَا اور اس دن اُبْعَرْسُ اُٹھایا جاؤں حیہ زندہ کر کے اور اس دن پر بھی جس دن میں زندہ کر کے اُٹھایا جاؤں ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی ہم نے وہ لفظ پڑھا مَا دُمْتُو حیہ جب تک میں زندہ رہوں یا حیو یا قیوم ہم پڑھتے ہوں گے تو حی کا مطلب کیا ہوتا ہے زندہ تو حیہ پھر وہ لفظ ہے تو تھوڑا سہسان ہم نے کرنا ہے اتنے زیادہ الفاظ میں ہی نہیں میں نے یہاں پر نہیں لکھے تاکہ آپ اپنے لئے تھوڑا سیزی بھی کریں آگے اب یہ ساری باتیں کس کی تھی ذَلِقَ یہ عیس ابن مریم یہ عیسی بن مریم ہے جنہوں نے اپنے بارے میں اتنا تعرف کروا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے مجھے اپنے والدہ والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے نماز اور زکاة کو حکم دیا گیا تو یہ ہمیں ویسے بھی ان ساتھ لفظوں میں لائنوں میں اچھے سے یاد کرنا ہوگا آگے ہیں جی ذَلِقَ عیس ابن مریم یہ عیسی بن مریم ہے یعنی عیسی کے بیٹے مریم کے بیٹے عیسی ہیں اور قول الحق قول کا مطلب بات حق سچی یہی سچی بات ہے یعنی جو لوگ ڈاؤٹ کر رہے تھے جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ پہلے ہی کون بچہ ہے کس کا بچہ ہے کیا ہے تو یہ مریم کے بیٹے عیسی ہیں یہ حضرت مریم کے ہی بیٹے ہیں یہی سچی بات ہے اللہ زی جس وہ جو وہ لوگ فی ہی اس میں یم ترون یم ترون کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ شک کر رہے تھے یم ترون وہ شک کرتے ہیں یم ترون وہ شک کرتے ہیں یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں آگے ما نہیں کانا ہے اللہ اللہ کے لئے اللہ کے لئے ایسا نہیں ہے کیا ان کے یت تاخیزہ وہ بنائے آئیں یا تاخیزہ کہ وہ بنائے میں والا دن کسی کو اپنا بیٹا والد کا مطلب بیٹا ہوتا ہے والد کا مطلب والد ہوتا ہے تو والد تھوڑا سہمیں ایزی رہے گا جس میں علف نہیں آتا تو والد کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے سبحانہو وہ پاک ہے اردو میں کہتے ہیں یا اردو مطلب ہم محفل میں یا پرگرام میں یا کبھی بھی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے سبحان اللہ بھی ہم نماز کے لئے پڑھتے ہیں تو سبحانہو کا مطلب وہ پاک ہے اس سے ازا جب قضا قضا کا مطلب بھی ہم لکھیں گے قضا وہ فیصلہ فیصلہ فرماتا ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے یا ارادہ فرماتا ہے دونوں آ سکتے ہیں ازا قضا جب وہ ارادہ فرماتا ہے امرن امرن کا مطلب کسی کام کا کسی چیز جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو فینما پس بے شک یکول وہ کہتا ہے لہو اس کے لئے کن ہو جا فیقون وہ ہو جاتی ہے اللہ تعالی جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس نے کہنا ہے کن ہو جا فیقون اسی وقت ہو جاتی ہے کوئی لمبا چورہ ہمارے ساتھ جیسے ہوتا ہے کہ لمبی چوری پلیننگ ہوتی ہے مائن بنانا پڑتا ہے اور ٹائم دینا پڑتا ہے اور اتنا کچھ ارینج کرنا پڑتا ہے بہت کچھ ہم جیسے اپنی ارانج کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی کی شان یہ ہے جب وہ کسی شاہ کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیقون ہو جاتا ہے اور ہم اگر کوئی کام کر بھی نہیں اتنا لمبا ٹائم لگا کے پیسے لگا کے اور مائن بنا کے اور بڑا کچھ ارینج کر کے فر ایزمپل ہم نے ایک ٹاور بنا لیا ہم نے ایک بلڈنگ بنا لیا ہم نے ایک ہوتل بنا لیا ہم نے ایک پلازا بنا لیا جو کچھ بھی اب اتنا ٹائم اس پہ آتا ہے لیکن اس کے گرنے کی بھی جو ہے وہ اس کے قائم رہنے کی ہمارے پاس گرنٹی نہیں یہ کتنا عرصہ رہے گا آج کل تو حالات اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کہ وہ اللہ سب کو محفوظ رہ کے جب زلزلہ آتا ہے تو بڑی بڑی بلڈنگ بھی زمین بوس ہو جاتی ہیں تو یہ ہماری چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ اس نے فرمایا کن ہو جا فیہ کن ہو گیا اب وہ اس کے کن سے کیا کچھ بنائے زمین بھی بنی آسمان بھی بنا سورج بھی بنا ایک سورج پوری دنیا میں چاند ایک کی پوری دنیا میں سارا نظام وہ چلا رہا ہے تو یہ اس نے جو بنائے وہ بڑا پائے دار اور مضبوط بنائے تو یہ اسی کی شان ہے اسی کا یہ مقام ہے آگے آخری آیتیں وَإِنَّ اللَّهُ اور بے شک اللہ ربی میرا رب ہے اللہ میرا رب ہے وَرَبُكُمْ اور تمہارا رب ہے اللہ میرا اور تمہارا رب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ان لوگوں کو کہ میرے آنے کا مطلب اور مقصد یہی ہے فَابُدُوْهُ بس تم اس کی عبادت کرو حَازَا صراط المستقیم یہی صدہ رست ہے صراط المستقیم ہم مزانہ نماز میں پڑھتے ہیں اِدِنَا صراط المستقیم تو یہی صدہ رست ہے تو بیٹا آج کا ہمارا ٹوپک اور لیکچر یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہماری تھرٹی سکس آیات ہیں تھرٹی ٹو تھرٹی سکس تو ہمیں یہاں تک اچھے سے لرن کرنا ہے اگر کوئی الفاظ اور معنی میں پرابلم ہے تو آپ ضرور کومیٹ باکس میں شیئر کیجئے گا آپ کا یہ مسئلہ حل کیا جائے گا اور آپ اپنا ویو بھی دیں گے آپ اس کے بارے میں رسپونس بھی کریں گے کہ آپ اپنا کس لحاظ سے اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں اگر کہیں آپ کو حضورت پڑے گی تو انشاءاللہ آپ کی ہلپ کی جائے گی ہو کے بیٹا اللہ حافظ آج کا لیکچر آپ کا یہاں پر مکمل ہے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آپ نے سور مریم کی آیات کے ساتھ آیات تم نے کر لی ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے ہو کے بیٹا اللہ حافظ موسیقی